سب کو جیمسی کی میں جتن ببر اور آپ دیکھیں امسی پریوار چینل جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر پربو کے الگ الگ داسوں کی ویڈیوز ڈالتا ہوں تو اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ پر اس چینل کو جارہ سے زیادہ سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ پربو کے بچن کو سن سکے ویڈیوز کو جارہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں تک بچن نہیں پہنچا ان تک بچن پہنچ سکے سب کو جیمسی کی ایک بار میں آپ سے دوارہ کاؤں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیوز کو جارہ سے زیادہ شیئر کریں جیمسی کی آپ کو یہ عزت کرنی ہے کہ پرمیشور مجھے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور مجھے پرمیشور کا آدھر کرنا ہے آمین جب آپ اس منٹیلیٹی کے ساتھ چلیں گے کہ پرمیشور مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سن رہا ہے ہر ٹائم میرے او وشواس کی باتوں کو بھی وہ سن رہا ہے میرے وشواس کی باتوں کو بھی وہ سن رہا ہے میرے شک کی باتوں کو بھی وہ سن رہا ہے اور جو میں وشواس کی بات کر رہا ہوں اس کو بھی وہ سن رہا ہے وہ جو نندہ وہ چگلی جو آپ دوسروں کی کر رہے ہیں اس کو بھی وہ سن رہے ہیں اور وہ آپ کے بولے کے شبدوں کے انسار آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے ایسے لوگ جو اپنے پاسٹر کی چگلیاں کرتے تھے جب پاسٹر ان پر لے ہینڈ کرتا تھا تو اس لے ہینڈ کا اثر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ پرمیشور جس نے پاسٹر کے بیچ سے لے ہینڈ کرنا ہے وہ آپ کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے حالیلویہ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پرمیشور جیویت ہے ہماری لائن جو ہے کریشن جو مسیح زندگی ہے وہ جیویت ہے جو میں بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی وہ سن رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے لیکن پرمیشور کو سب کچھ معلوم ہے اب چرچ میں آ کے میں زیادہ جور کے حالیلویہ بول کے اسے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کیونکہ جو میں کر کے آیا ہوں جو میں سوچ کے آیا ہوں جو میں اپنی لائش میں کر رہا ہوں اسے وہ سب کچھ معلوم ہے حالیلویہ آپ جتنا پرمیشور کو عزت دیں گے جتنا پرمیشور کا آنر کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا لوگ بولتے ہیں کہ اگر میں کرسچن ہوں ہاں اور اگر میری بائیبل کو کسی نے فار دیا جلا دیا کسی انیت جاتی نے آپ کو معلوم آج کل جو چل رہے ہیں سبی دھرموں کے ساتھ میں آپ سے یہ کوششن کرنا چاہتا ہوں کیا یہ بیعد بھی ہے یا ایک وچن جو کرسچن ہو کے وچن کو جان کے بھی اس وچن کو فالو نہیں کرتا کیا یہ بیعد بھی ہے کیا بیعد بھی ہے دونوں سے اگر مان لو میرا وشواز ایک دھرم پہ نہیں ہے ہاں اس کو کسی نے کچھ کچھ کر دیا وہ بیعد بھی نہیں وہ بیوکوفی ہے وہ مورکتہ پورن کیا گیا کام ہے وہ بچپنا ہے وہ نفرت ہے بیعد بھی نہیں کرسچن ہو کے بھی میں وہ چگلیا کر رہا ہوں وہ نندہ کر رہا ہوں وہ ویبیچار کر رہا ہوں اپنی گرفرنڈ کو ساتھ لے کے گھوم رہا ہوں یہ بیعد بھی یہ ریال بیعد بھی کیونکہ بیعد بھی صرف اپنے دھرم کا آدمی کر سکتا ہے دوسرے دھرم کا آدمی کسی دوسرے دھرم کی بیعد بھی نہیں کر سکتا اگر وہ کرتا ہے وہ بیعد بھی نہیں وہ مورکتہ پوروک کیا گیا کام بیوکوفی وہ بچپنا ہے وہ اس کے چھوٹے دماغ کی اوپج ہے جہاں سے وہ نکلے وہ درشات ہے بیعد بھی ہے جب آپ پرمیشور کے وچن کو جان کر بھی اسے فالو نہیں کرتے پترس یہاں وہاں کھڑا ہے ایشو مسیح یہاں کھڑے اور تین بار اس نے انکار کیا اور تیسری بار جیسے انکار کیا پرمیشور بھوم کے اسے پیچھے کتنے فٹ دور دیکھتے ہیں اور پترس حیران ہو جاتا ہے کہ ایشو مسیح تک میری آواز تو پہنچ نہیں رہی ایشو مسیح مجھے دیکھ کیسے رہے ہیں پیچھے اور مڑ کے کیسے مجھے انہیں معلوم ہو گیا کہ مرگے نے بانگ دے دی اور میں نے تین بار انکار کر دیا ایشو مسیح تو آئے تھے شریدی گروپ میں ہمیں دکھایا اس نے کہ ایشو مسیح نے کہا کہ دیکھو میں جیوی توں یہ دیکھو میرے ہاتھوں اور پاؤں یہ شید یہ دیکھو اس نے شانتی ملے چیلوں کو بول گئے چیلے بڑے خوش تھے جب چیلوں نے بتایا تھوما تو یہاں نہیں تھا ایشو مسیح آئے تھے کہ میں نہیں مانتا جب وہ بول رہا تھا تب بھی ایشو مسیح وہیں پہ تھے آپ چل رہے ہیں وہ تب بھی وہیں پہ ہیں آپ گاڑی میں بیٹھیں تب بھی وہ وہیں پہ ہیں آپ جب فون پر کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں وہ تب بھی وہیں پہ ہیں اور بائبل کہتی ہر ایک بات جو تمہارے موں سے نکلے گی اچھی یا بری تو ان کا لیکھا مجھے دے گا ایک بڑی ڈیلیورنس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ پرمیشور مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں اور لگاتار سنو میری بات یہ سات ہفتے لگاتار آپ نے وچن کو نوٹ کرنے اور اسے بار بار سننا ہے آپ بندھن میں نہیں رہ سکتے اگر اس ورڈ کو آپ فالو کریں گے یہ پوسیبل نہیں وہ آپ کے پریوار کا ہو آپ کے فائنس کا ہو شریر کا ہو بیماری کا ہو وہ مائنڈ کا ہو دپریشن کا ہو وہ انسانوں کا ہو وہ بوس کا ہو وہ سٹاف کا ہو کوئی بھی ہو آپ کے لائے اسے گر جائے گا جھڑ جائے گا ایشو کے نام میں اپنے پڑوسی کو بولو پرمیشور تجھے دیکھ رہے ہیں اور تجھے سن رہے ہیں آمین چاہے آپ اویشواز کی باتیں کر رہے ہو تب بھی وہ آپ کو سن رہے ہیں چاہے آپ اس کا انکار کر رہے ہو تب بھی وہ آپ کو سن رہے ہیں اور چاہے آپ دینیل کی طرح پرارتھنا کر رہے ہو ویشواز میں ہو تب بھی وہ آپ کو سن رہے ہیں اس کو ہر ایک چیز معلوم ہے بائیبل کہتے ہیں یوہوہ کی آنکھیں نت دھرمی کو دیکھتی ہیں اور یوہوہ کی پلکیں نت دھرمی کو جانچتی رہتی ہیں ہر وقت پرمیشنہ آپ کو جانچتا ہے آپ کی spiritual life کا حال کیا ہے آپ کی وشواسی زندگی کیسی ہے آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں آپ کا وشواس کیسا ہے آپ کی prayer کیسی ہے وہ ہر ایک چیز کو آپ کی notice کر رہے ہیں اگر بڑا چھٹکارہ چاہیے تو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ پرمیشنہ مجھے دیکھ بھی رہے right now اور سن بھی رہے چاہے پرکشاوں سے ہو کے گزر رہے ہیں چاہے ہم پرکشا سے نکل کر آشش پا بیٹھیں ہم اونچائی پہ چلے گئے ہیں چاہے اوجا رہے ہیں چاہے جانے والے ہیں ہر condition میں پرمیشنہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے آپ کا انگیکار کیا ہے آپ لوگوں سے آپ بات کیسے کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے آپ کیسے ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے جو لوگ اس consciousness میں چلتے ہیں کہ نہیں پرمیشنہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو غلط کام کرنے کے ٹائم اگر آپ کو یہ knowledge ہوگی کہ پرمیشنہ مجھے دیکھ بھی رہا اور سن بھی رہا ہے آپ بچ جائیں گے جو کہ اس سمیں پوتی پر کی پتنی کے علاوہ اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس کا boss وہاں پہ نہیں تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ boss وہاں ہو نہ ہو لیکن پرمیشنہ وہاں موجود ہے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میری کی گئی پراتھنا کا اتر شاید مجھے نہیں مل رہا جو درشن پرمیشنہ نے مجھے دکھائے تھے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے میں کہاں راجہ ہوں میں تو ایک گھر میں نوکر ہوں ایک ہیڈ نوکر ہوں وہ پرمیشنہ کا ویزن شاید ایک آتمک illusion تھا میری لائش میں جب دھرم میں جاتے تو illusion ہو جاتے ایسا ہوگا وہ شاید ایسی چیز تھی لیکن اسے معلوم تھا پھر بھی وہ پرمیشنہ کے ساتھ اس consciousness میں رہا کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو پرمیشنہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں اور مجھے اس کا بدلہ ملے گا اسی لئے چاہے میں چھوٹی سی چھوٹی conversation کر رہا ہوں phone پر message پر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مجھے پتا ہے پرمیشنہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں اگر میں جا رہا ہوں اگر میں جس جگہ پہ ہوں میں وہ ہی بتاتا ہوں میں یہاں پہنچا ہوں نہیں دس منٹ نہیں لگیں گے پندرہ منٹ لگیں گے کیونکہ میں یہاں پہ ہوں اور لوگ سرسری جھوٹ بولتے ہیں ہاں جی کہتے میں آگے جی پھر پانچ منٹ اور ابھی گھر پہ ٹائی لگا رہے ہیں انہیں عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہیں لگتا ہے کہ یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے ہر بات میں گالی نکالا انہیں لگتا ہے یہ کول یہ کول چیز ہے اور پرمیشور آپ کو ٹریننگ دے گا اس کا آتما آپ کو ٹریننگ دے گا کہ اپنی لائش میں فیملی میں ہاؤس ہولڈ کی چیزوں میں روج گھرے لوں چیزوں میں اپنے بزنس میں کس طرح سے آپ نے بینا جھوٹ اور اس کانشیسنس سے چلنا ہے کہ پرمیشور مجھے دیکھ بھی رہیں اور سن بھی رہیں اور جب یہ پریکٹیس کرنے آپ کو آگئے آپ کو پرمیشور پریکٹیس کروائے گا پویترہ آتما سے جب آپ مانگے گی وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اس حساب سے چل سکے گی پرمیشور آپ کو دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے تو ہوتا کیا ہے جب آپ اس کانشیسنس میں اس دماغ سے اس سوٹ سے چلنا شروع ہوتے ہیں پرمیشور آپ کو ڈیلیورنس کے لئے تیار کرتا ہے ایک پریوار جس میں سب کچھ ہے پیسہ ہے طاقت ہے شہرت ہے لیکن اس کا ایک ہی بیٹا اگر بگڑ جائے تو اسے ڈیلیورنس کی ضرورت ہے اور وہ ان کی ماننے کے لئے تیار نہیں اس کی سوچ الگ ہے اس نے اپنی سوچ بنا کے رکھی اب اس چیز سے اگر کوئی آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ صرف پرمیشور ہے آپ کے لائف میں ایسے مسئلے ضرور آئیں گے ہر ایک بندے کی لائف میں جہاں اس کو کوئی میڈیکل سائنس کوئی انسان کوئی ماں کوئی باپ کوئی بھائی کوئی امیر گریب کوئی پولیٹیشن کوئی بندہ اسے ڈیلیور نہیں کر سکتا جب تک پرمیشور اس کی زندگے میں نہ ہو تو ہالیلویا اس لئے ہم دنیاوی طور پر بڑے سکسیسفل لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن جب ہم ان کی زندگی میں جھانکتے ہیں ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے فیلیورز ہیں بہت سارے ایسی پرابلمز ہیں جن کا وہ حل خود نہیں کر پائے اور بہت سارے فیلیورز جو ان کی لائف میں ہیں ان کی پرسنل لائف میں ان کی فیملی میں ہیں وہ کچھ نہیں کر پائی اس چیز کے لئے انہیں لگتا ہے کہ یہ لائف کا حصہ ہے ایسا آج کل چلتا ہے دنیا ہے یہ زندگی ہے یہ زندگی ایک سنگھرش انہیں ایسا لگتا ہے پر ایسا ہے نہیں اس لئے پرمیشور کی ہم کو ضرورت ہے جن کے پاس پیسہ ہے ان کو بھی جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی کیونکہ جن چیزوں سے پرمیشور آپ کو چھٹکارہ دے گا انہیں ان چیزوں سے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو چھٹکارہ نہیں دے سکتے ہالیلویہ ہالیلویہ اس نے آپ کو چنا ہے بڑے کام کرنے کے لئے اور وہ ہی آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے لیکن اس ڈیلیورنس کے لئے وہ آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ جس تیاری سے وہ آپ کو تیار کرے گا تاکہ آپ کی زندگی میں وہ کارے کر سکے کوئی شک نہیں پرمیشور چاہتا ہے داؤد جیسے لوگوں کوئی راجہ کی کرسی پہ بیٹھیں لیکن اس کے لئے جو تیاری ہونی تھی وہ ساڑھے سنتیس سال اس کی تیاری چلی اور ساڑھے سنتیس سال کی عمر میں بائیبل کہتی وہ پورے اسرائیل کا راجہ بنا اپنے بڑوسی کو بولو پرمیشور تجھے دیکھ اور سن رہا ہے آنکھو وہ بندر کے امیجن کرو جو آپ نے آج بولا جو آج آپ نے کیا جو آج آپ سوچ رہے تھے جو آج آپ مانگ رہے تھے ہر ایک چیز پرمیشور کے دوارہ وہ نوٹس کی گئی اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو چھوڑانا چاہتا ہے اس نے کہا تم جگت کی کیا ہوں جوتی ہو اس نے تم کو اگوا ہونے کے لئے ٹھہر آیا تمہیں گائیڈ کرنے کے لئے ٹھہر آیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی پوری نولیج اور تم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کرشن ہیں وہ چرچ بھی آتے ہیں پرارثنا بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں بوتے بھی ہیں لیکن اس کانشیسنس میں نہیں جیتے کہ پرمیشور مجھے ہر سمیں دیکھ رہا اور سن رہا ہے ایفری ٹائم روز رات کو سوتے وقت بھی میرے کو نہاتے وقت بھی میرے کو کھاتے وقت بھی میرے کو پیتے وقت بھی مجھے دیکھ رہا اور سن رہا ہے ایفری ٹائم ہر سمیں وہ آپ کو دیکھ رہا اور سن رہا ہے آپ کے شبد آپ کی چیزیں وہ آپ کو دیکھ رہا بھی اور سنا بھی اس نے کہا تم میری پل کے نت تم کو جانچتی اور میری آنکھیں نت تم کو دیکھتی اگر آپ اپنی spiritual life کے بارے میں سیریس ہے تو پرمیشور بھی سیریس ہے کیونکہ اس نے آپ کو چھٹکارہ دینے کے لیے اور اس کے بعد آپ کو لوگوں کو چھٹکارہ دینے کے لیے استعمال کرنا ہے اور یہ پرمیشور کا مشن ہے معلوم ہے آپ کو یہ پرمیشور کا divine mission یہ اس کا مشن ہے کیوں وہ آپ کو چھٹکارہ دینا چاہتے ہیں کیوں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس consciousness میں جیئے کیونکہ پرمیشور کا مقصد ہے آپ کو سورگ میں لے کے جانا روحوں کو بچانا ایک labor labor کو بچا سکتا ہے ایک mystery mystery سے روز ملتا ہے ایک job کرنے والا job کر اپنے staff سے boss سے روز ملتا ہے ایک business man روز اپنے business میں جاتے ہیں ایک doctor اگر christian ہے تو روز وہ doctor سے nurse سے ملتا ہے کیوں پرمیشور نے ان کو بچایا تاکہ وہ اپنے جیسے لوگوں کو بچا سکیں جب راجو شریفاسطف بیمار تھے مالوں میں comedian تو جانی لیور سے بات ہوتی تھی تو ایک دن وہ گئے وہاں پہ hospital میں اور اس پہ lay hand کر کے آئے جس دن lay hand ہوا اس دن کے بعد اس کے جو problem تھی وہ solve ہو گئے اور پرسو جب ہم phone پہ تھے تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا چلو ہم آج مل کے ان پہ prayer کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے راجو کے کان پہ phone لگایا ان کی wife کو phone دیا تو میں اور جانی لیور prayer کر رہے تھے اس پہ لگا تا اور میں نے اپنے بندے کو بھیجا میں نے کہا جاؤ oil اور رومال دے کے آؤ اور دو دن ایک دن اگلے دن ہوش آ گیا ان کو اب جو بندہ entertainment industry میں ہے وہ ہی ان کو بچا سکتا ہے ایک hero hero سے بات کر سکتا ہے اور یہی پرمیشن کا مقصد ہے اگر وہ آپ کو چھوڑانا چاہتا ہے تو اس کا مقصد ہے وہ آپ کو اس لیے bless کر رہے کہ وہ دوسروں کو آپ کے ذریعے چھوڑا سکے اور جب آپ یہ سوچ میں چلتے گی پرمیشن مجھے دیکھ رہے اور سن رہے اور آپ پرمیشن کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں آپ تو ہوتے ہیں bless آپ کو تو چھٹکارہ ملتا ہے لیکن آپ ایک weapon بن جاتے ہیں ایک ذریعہ بن جاتے ہیں پرمیشن کا دوسرے لوگوں کو چھوڑانے کے لیے آپ سمجھ رہے کہ نہیں آپ کو یہ بات بڑے دھیان سے سمجھ نہیں کہ پرمیشن جب تھوما سے ملا تو اس نے کہا جو کچھ تُو نے کہا تھا میں سب سنا تھا میں شاریدی روپ میں مضوط نہیں تھا اس سمجھ تیرے پاس تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سن نہیں رہا تھا ہم جرج میں ہیں تو پرمیشن سن رہے لیکن پتہ ہے آپ کو کیا پوچا مارتے مارتے بھی پریئر کر سکتی کام پریئر کر سکتی اس کا مطلب ہم الگ ٹائم پرمیشن کو نہ دیں ہم الگ ٹائم بھی دیں گے پرمیشن کو لیکن جب آپ کو یہ بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ پرمیشن میرے ساتھ ہے وہ میری سن رہا ہے میری نیگٹیو شبدوں کو بھی سنت ہے میری پوزیٹیو شبدوں کو بھی سنت ہے آپ الیٹ ہو جاتے ہیں اور پرمیشن کی پریزن آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوتی ٹوکہ آپ ہر ٹائم لگتا ہے پرمیشن میرے ساتھ ہے وہ مجھے سن رہے تو دھیرے دھیرے وہی عادت پک جاتی اور آپ جو لگتا رہتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ چلتا ہے ایسی لائف میں آپ گھٹنائے ہوں گی ایسے پرمیشن کام کرے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں جب آپ اس کانشیس نیس سے چلیں گے وہ ایسے آپ کی زندگی میں کام کرے گا آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح سے آپ کو اگلے level پہ لے کے جو آپ کے ساتھ possible نہیں تھا جو آپ نہیں کر سکتے تھے آپ کے مطر بھی نہیں کر سکتے تھے آپ کے لیے وہ پرمیشن نے کس طرح divine عیشور ریتی کے ساتھ آپ سوچ کے ساتھ جل نا کہ پرمیشن مجھے سن رہا ہے ہر time ہر time every time جو کچھ پرمیشن نے کہا میں اسے پورا کروں گا اور اصلی بیعد بھی کیا ہے اس کو جان کر بھی اس کام کو نہ کر نا دوسری باتیں بے وکوفی ہیں بائبل کو پٹک دیں گے تو وچن کیا ہے وچن تو اس کے موں سے نکلا ہے بائبل میں تو میں نے چھاپا ہے تم نے چھاپا ہے تم پنجابی ہو تم نے پنجابی میں چھاپ دیا بنگالی نے بنگالی میں چھاپ دیا انگلیش والے نے انگلیش میں چھاپ دیا یہ حودی نے برانی میں چھاپ دیا لیکن اصلی وچن کیا ہے جو اس کے موں سے نکلا ہے اسے پورا کرنا عزت کرنا ہے اسے گرانا اس کو بائبل کو جلانا بے وکوفی ہے مرختہ کا کام ہے لیکن جو موں سے نکلا پورا نہ کرنا یہ اصلی بید بھی آمیں یہ تو اس کے موں سے نکلا ہے اسے پورا کرنا ہے اسے فالو کرنا ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے ہر ٹائم آپ low feel کر رہے تب بھی آتما سے بھرا ہوا محسوس کر رہے تب بھی وہ آپ دیکھ بھی رہا اور سن بھی رہا ہر ٹائم اگر آپ اس دماغ سے چلیں چاندیاں تب پورا ہو جائے گا مالوم آپ تب ہی رائٹ ناو تب ہی کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ permission میرے ساتھ اور میری وہ سن رہے آپ درائیو کر رہے ساتھ کہ permission میرے ساتھ ہے اور مجھے سن رہے اور مجھے دیکھ رہے پھر جو سکوٹری پہ لڑکی گئی آپ اس کو فالو نہیں کریں گے آپ کو معلوم باجو میں اسی بیٹھے ہیں ہالیلوی آپ اسے فالو نہیں کریں گے پھر فالو کرنے کے بعد اے کی دیکھتا نہیں میں سوٹ دیکھتا ہی میں لے کے دینا نا اپنی پہن میں سوٹ دیکھتا ہالیلوی اگر آپ کو مالوں میں یوشو مسی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے اور سن رہے آپ بچے رہیں گے اور اگر آپ بچے رہے تو پرمیشور ایک capable آدمی ایک ایک صفل spiritual آدمی اس کو ایک level پہ کبھی نہیں رکھتے اس کی برکتیں ہمیشہ بڑھتی ہیں آپ کی کمپنی میں بہت ساری جاب ہیں آپ نے ایک جاب کے لیے آدمی آپ کو دسویں والا چاہیے آپ نے بھرتی کر لیا اس نے دسویں کی پر وہ آدمی اپنے آپ کو improve کرتا گیا باروی پی اگے پڑھ گیا پی ایج دی کر لی پی اپنے پی چاہیے اور آپ اس آپ ایک جگہ نہیں رہ سکت پائیں گے یا آپ کا وہی spiritual level آپ وہ ہی کھڑے اس برکت میں ایسا نہیں ہوگا آپ کی برکت یں بڑھتی جائیں گی آپ کی blessings بڑھتی جائیں آپ کو جسٹ اپنے آپ کو آتما میں بڑھانا ہے یہاں سے جائیں گے تو کیا سوچ پرمیشو مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے جھوٹ بولتے وقت گھر میں کام کرتے وقت اپنی درانی اور جٹھانی سے نفرت کرتے وقت سوچ لینا کہ پرمیشو آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور اس نے کہا میں تیرے دیکھے تیرے سن تیرے بولنے کے انسار جو اپنے مو سے نکالے گا چاہے وہ باتیں اچھی ہو چاہے بری ہر ایک بات کا دیکھ دوں گا تو آپ کو بنانے کا کام پرمیشو کا نہیں آپ کو بنانے کا کام صرف آپ ہی کا ہے جو کچھ پرمیشو نے کہا ہے اسے فالو کرو آپ سیم نہیں رہیں گے آپ اس وچن کے انسار چلے گے کہ پرمیشو مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے سن رہے ہر ٹائم آپ اس کانشیس نیس تے اس بیویق سے اس سوچ سے چلیں گے اپنے پاس کہ پرمیشو مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے ہیلنگ آسان ہو جائے گی دیلیورنس آسان ہو جائے گی وہ آپ سے بات کرے گا آپ کی اگوائی کرے گا آپ کام میں آپ پڑھائی میں آپ سیوک میں آپ بزنس میں وہ آپ سے بات کرے گا روچ وہ آپ کو بُتھی دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں آمیں ہیں بہت کم لوگ ہیں جو سپیرچولی بدھی مان ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کون سا کام کس ٹائم پہ کس طریقے سے کس ریتی سے کب کرنا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور جتنے لوگ ایسے بدھی مان ہوتے ہیں ان کے لائیف کی ایک یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائیف میں اس سمجھ کے ساتھ چلتے ہیں کہ پرمیشور مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے ہر ٹائم اور جن کو یہ ویویق نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم پرمیشور مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ عزیب عزیب سی بیچ بیچ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں اور جب بدھی کی بات اس سے پہلے کی تیاری ہے جو آپ کو کرنی ہے آج خدا ون آپ کو ابھی شیخ کرے آپ کے لوگوں کو آپ کے چرچز کو آپ کے گھرانوں کو ابھی شیخ کرے آپ کی زندگیاں آج سے سیم نہ رہیں ایشو مسی کے نام میں ہر وہ چھی جو مرد ہے وہ چھی اٹھے سیم بیچھے کھیچھتے نکل تھا ایشو مسی کے نام میں آپ کی لائیف آج بلیس دو آپ کا آمی جی